السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا پر ایک ایسا ویڈیو وائرل ہوا جس کے بعد مسلمانوں میں سخت غم و غصہ ہے دوستو برا کام تو برا ہی ہوتا ہے مگر وہ اس وقت اور برای اس کے اندر پیدای ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے گھر میں کیا جاتا ہے آپ کی ویڈیو دیکھے گا یہ مجید ہے سوٹنگ گھر دیں یہ پرمیشہ نے تو پھر تو سوٹنگ گھر بنا دو اس کو آپ لوگ اس سے سوٹنگ نہیں کر سکتے مسجد کی انتظامیہ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر سوٹنگ نہیں کر سکتے اور ان کا پورا ویڈیو آپ سکرین پر دیکھتے رہیے گا کہ کس طرح سے یہ منحوس بدبخت قسم کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں فلموں کی اپنے لئے جو ویڈیو ریلز وغیرہ بناتے ہیں ان کی سوٹنگ ایک نامحرم عورت کے ساتھ کر رہا ہے یا وہ اس کی محرم بھی ہو لیکن اس کو لے کر یہ مسجد کے اندر یا ایسے غلط کام کر رہا ہے جن کی اسلام باہر سڑکوں پر یعنی مسجد کے علاوہ جو جنگہ ہے وہاں پر بھی اجازت نہیں دیتا ایک تو حرام کام اور وہ حرام کام مسجد میں جہاں پر فالتو دنیا کی باتیں کرنے کی بھی اجازت کسی بھی انسان کو نہیں ہے دوستو وہاں کی انتظامیہ نے ان کو سخت فٹکار لگائی اور ان کا ویڈیو ریکار کر لیا اور اس کے بعد اس ویڈیو کو جب سوشل میڈیا پر ڈالا گیا تو ایسے لوگوں کے خلاف سخت غن و غصہ ہے اس سے پہلے بھی جامعہ مسجد دلی اور دارلن دیووند کی مسجد رشید میں کچھ اس طرح کی نازیبہ اور حرام کام اس طرح کی حرکتیں کی گئی جس کے بعد سے مسلمانوں نے اب اپنی مسجدوں میں ایسے لوگوں کے خلاف سخت پہرہ ڈال دیا ہے تو اب ایسے لوگوں کو غشار ہو جانا چاہیے نہیں تو قوم ان کو معاف کرنے والی نہیں ہے اور یقیناً ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ انسان جس کام کو پسند نہیں کرتا اللہ نے جس کام کو حرام اور منع کر دیا وہ تو زمین کے کسی بھی حصے پر کرنے کی اجازت نہیں ساری زمین اللہ کی ہے لیکن جو اللہ کے پاک گھر ہیں جہاں صرف اور صرف عبادت کی جاتی ہے دنیا کی کوئی فالتوبات بھی نہیں کی جا سکتی وہاں پر کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے میں تو ان لوگوں کے زمیر کو ٹٹول لہا ہوں کہ آخر ان کا زمیر کتنا مردہ ہو چکا ہے کہ حرام کام کو جہاں دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی زمین پر نہیں کر سکتے اور اس کو کرتے ہوئے دل کاپتا ہے رو کاپنے لگ جاتی ہے اس کام کو یہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں گئے جہاں عام انسان بھی کوئی انسان کتنا بھی بڑا گناہگار ہو بڑے عدب کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اس حرام کام کو بڑی دلیری کے ساتھ یہ مسجد میں کر رہے ہیں آخر ہو کیا گیا ہے اس قوم کو یقیناً اس قوم کو اصلاح کی ضرورت ہے دوستو ایسے لوگوں کا خیال لکھئے گا اپنے مسجدوں کو ایسے لوگوں سے بلکل پاک رکھئے گا اور ایسے لوگوں کی کوئی بھی بات نہ سنی جائے ان کو فوراں سے پہلے مسجد سے باہر کر دینے چاہیے یقیناً مسجد جیسی پاک جنگہ پر ایسی غلط کام کی ایسی حرکت کی قطعن گنجائش نہیں ہو سکتی آپ لوگوں کے پاس اسی لئے اس ویڈیو کو بھیج رہا ہوں تاکہ آپ لوگ عبرت حاصل کریں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے اپنی مسجدوں کو پاک اور ساف رکھیں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ لوگ ایسے لوگوں کی شرارتوں سے مسجدوں کو محفوظ رکھ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ